بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود ایک اللل بی کا سٹوڈنٹ ہوں اور آج میں بات کرنے والا ہوں اللل بی پارٹ ون کے ریزلٹ کے بارے میں جو کہ بی زیڈ یو کی طرف سے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا اور اتنی لا پرواہی ہم نے کسی یونیورسٹی کی نہیں دیکھی کہ پیپر ختم ہوئے کو ایک سال ہو چکا ہے اور ریزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا اور پہلے یونیورسٹی والوں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کا ریزلٹ لیٹ ہو چکا ہے اور ہمیں ریزلٹ کی یونیورسٹی کی طرف سے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی اور جب یہ تاریخیں ملنا ختم ہوئی تو اب یونیورسٹی والوں کا کہنا ہے کہ بہت سے کالیج والوں نے ہمیں فیس ووچر ہی جمع نہیں کروائے اور اسی لیے ہم نے ریزلٹ رو کر رکھا ہے اور آگے سے بہت سے بچوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یار جس کالیج والوں نے آپ کو فیس جمع نہیں کروائی آپ ان کا ریزلٹ روکیں ان بچوں کے ساتھ نائنصافی کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو فیس جمع کروائی ہیں اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ یونیورسٹی والوں کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے رولنبر سلپیں جاری ہی نہیں کرنی تھی اگر آپ کو فیس نہیں آئی تھی آپ نے جاری کیوں کی جب آپ کو فیسیں نہیں مصول ہوئی تھی ایسے نہیں ہوتا آپ نے ایک سال تو ضائع کر دیا ہے اور یہ ان بچوں کا ضائع کیا ہے جنہوں نے اپنی لائف میں آگے جا کے بہت سے لوگوں کے بہت سے سال بچانے ہیں لیکن اب عدالت میں کیس لگ چکا ہے اور بچوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اب ریزلٹ نہیں چاہیے ہمیں پرموشن ہی پرموشن چاہیے آپ نے ہمارا ایک سال ضائع کیا ہے ہمیں پرموشن چاہیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اگر آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ